حضورت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اور امت کی محسنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہتی بیوی ہیں ان سے محبت و عقیدت ایمان کی نشانی ہے ان سے بغض و عداوت ایمان کے زائے ہونے کی نشانی ہے فرمایا اللہ رب العزت نے النبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں مسلمان پر اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق نبی کا ہے اور آپ کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے اور عدب و احترام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس طرح عزواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام بھی ماں کی طرح لازم و واجب ہے حبرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علی یہ ہے کہ جب منافقین نے ان پر تحمت لگائی اور کچھ سادہ مسلمان بھی منافقین کے پروپیگنڈے کے جال میں آگئے تو اللہ نے سورہ نور کی بہت سی آیات حبرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افت و پاک دامنی کی صفائی کے لیے بطور سند و سرٹیفکیٹ کے نازل فرمائیں حبرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم المرتبت ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ان کے ساتھ گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ روزہ اقدس کے لیے بھی حجرہ ایشہ کا انتخاب ہوا حبرت امام زہری فرماتے ہیں کہ تمام ازواج متحرات بلکہ تمام خواتین کا اگر علم جمع کیا جائے تو حبرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم سب سے افضل ہوگا ابن سعد لکھتے ہیں حبرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہد صدیقی فاروقی و عثمانی میں مستقل طور سے فتوہ چلتا تھا حبرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ تین رات مسلسل تمہیں میرے خواب میں لائیا گیا جس کی صورت یہ تھی ایک فرشتہ نہیت شاندار ریشمی کپڑے پر تمہاری تصویر کو میرے سامنے لاتا اور مجھ سے کہتا کہ یہ تصویر تمہاری ہونے والی بیوی کی ہے اور جب میں تصویر کا پردہ اٹھا کر تمہارا چہرہ دیکھتا تو ہو بہو تمہارا ہی چہرہ ہوتا پھر میں فرشتہ کے جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کرے گا ایک رویت میں حورت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مجھ عیشہ سے نکاح کریں تو حورت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر میری تصویر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں لے کر آئے خداِ لمجزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا